بہت بڑا نقسلی حملہ ہوا ہے اور نقسلیوں نے اس وہن کو ہی آئی ڈی آئی ڈی بلاسٹ کر کے اڑا دیا ہم آپ کو دیشت میں بتائیں گے اس حملے سے جڑی تین نئی چوک آنے والی جانکان جو آپ نے اس سے پہلے اور کئی نہیں سنی ہوگی ریپورٹ دیکھئے سپما میں نقسلیوں کی آتنگ کی زندہ تصویریں ہیں اس حملے میں دیش نے ایک بار پھر اپنے نو بہت دور سچے سپاہی کھو دیئے درہمنٹری راجنات سنگھ نے اس نقسلی حملے کی نندہ کی راجی سبہ سانسر ڈاکٹر سبحاش چندرہ نے بھی جوانوں کی شہادت پر دکھ جتایا سکما میں ماں بھارتی کی سیوہ کرتے ہوئے ویر گتی کو پرابت سی آر پی ایف کے جوانوں کے شورے کو نمن کرتا ہو اور گھائل جوانوں کے شیگر سوست ہونے کی پراتھنا کرتا ہو اس کٹھن پرستیتی میں میری سمویدنائیں ویر جوانوں کے پریوار کے ساتھ ہیں ایشور انہیں شکتی دے یہ حملہ کائرانا کرتے ہے آلکہ اس نقسلی حملے کے کچھ گھنٹے بعد ہی کئی چوکانے والی باتیں بھی سامنے آئے حملے سے جوڑی پہلی بڑی جانتا ہے سی آر پی ایف کے جوان اچھ تقنیق والے آنٹی لانڈ مائن ویہیکل میں سوار تھے جوانوں کی یہ آنٹی لانڈ مائن ویہیکل سی آر پی ایف کے دستے میں حال ہی میں شامل کی گئی تھی لانڈ مائن ویسپورٹ جیلنے کے اس واہن کی اکشمتہ پہلے کے واہنوں سے کہیں زیادہ تھی یہ بختر بند گاڑی پچاس کلوگرام سے زیادہ ویسپورٹک کے پرابہ کو جھیل سکتی تھی جبکہ پرانے واہنوں کی اکشمتہ دس سے پندرہ کلوگرام تک کی ہی تھی تو پھر سوال ہے کہ اس واہن کو نقسلیوں نے آئی ایڈی بلاسٹ کر کے کیسے اڑا دیا حملے سے جڑی دوسری چوکانے والی جانکاری سنو آئی بی نے سکمہ میں پہلے ہی ایسے حملے کا ہائی الارڈ جاری کیا تھا تو سوال ہے کہ پھر اس الارڈ کی اندیکی کیوں کی گئی حملے سے جڑی تیسری چوکانے والی جانکاری بھی سنو سکمہ کے کسٹ رام سے پولادی تک نئی سڑک کا نرمان کاری چل رہا تھا لیکن اسی نئی سڑک پر نقسلیوں نے بارود بچھا دیا یعنی نقسل پرابہت علاقے میں نئی سڑکے بھی اب نقسلیوں کی ٹارگٹ پر ہیں اور سرکشہ کی نظریے سے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے سکمہ سے مدن سنگھ کے ساتھ منیر شکلہ بیورو رپورٹ زی میڈیا دلو ہم آپ کو بتا دے کہ شہید ہوئے سب ہی جوان سی آر پی ایف کی دو سو بارہ ٹو ون ٹو بٹالیون کے سے چار جوانوں کے زخمی ہونے کی بھی ایک خبر ہے آپ سنیے سکمہ نقسلی حملے سے جوڑی ایک اور چوکانے والی بات کوفیہ رپورٹز کے مطابق اس حملے میں قریب سو نقسلی شامل ہو سکتے ہیں یہ خبر آ رہی ہے نقسلیوں نے بارودی سرنگ میں ویسپورٹ کر کے انٹی لانڈمائن وہیکل کوڑا دیا سب ہی جوان انٹی لانڈمائن وہیکل میں سوار تھے سکمہ چھترزگر کا سب سے زیادہ نقسل سے پربابت علاقہ ہے جہاں نقسلیوں کے سب سے خطرناک ہڈما اور پوریام بھیما کا خوف ہے ہڈما کو پکڑنے کے لیے پانچ سال سے آپریشن چل رہا ہے دو سو ختیاؤں کے آروپی ہڈما پر مولیس نے چالیس لاکھ روپے کے نام کا اعلان بھی کر رکھا ہے بڑی بات یہ ہے کہ کیا اس حملے کے پیچھے ہڈما کا ہاتھ ہے اعلال اس کی پشتی نہیں ہو پائی ہے